دیکھیں یہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورمنٹ نے کرنا نہیں ہے یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے گے نہ کوئی جلسہ ہوگا نہ کوئی جلوس ہوگا نہ کوئی ریلی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنامت رازی ہوگی گالی گلوچ ہوگی اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا تو اس قسم کے لئے پبندیاں لگا دے اور جو ان پبندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نحل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. آدل تلالی صاحب دنیا نے اسے. ایک منٹ دلکنہ. ایک منٹ. آدل تلالی صاحب دنیا نے اسے. رانہ صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران حان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں جائر کی گئی ہے. قابل زمانہ پرانت منصور کرنے کی وہ بھی مسترد ہوگی ہے. کیا آپ نے دوبالہ پولیس کو انسٹرکشن دیئے یا کوئی نئی ٹیم بہر بیج رہے ہیں لہور عمران حان کی گفتاری کی نہیں ہے. دیکھیں جو ٹیم کل ہور میں گئی تھی وہاں پہ آہ وہ ورنٹ لے کے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈراما کیا پہلے تو وہاں سے سنایا کہ وہ کوئی آہ کوئی دیوار پھلان کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا اور انہوں نے کہا جی یہاں تو ہے ہی نہیں وہ. آپ بے شاک اس کو سرچ کرنے وہ گھر میں آہ زبان پاک میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہیں سے آکے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوری تقریر بھی جھڑ دی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کومن سینس کی بات ہے. کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوچھ جانا کوئی جو ہے وہ مناسب سٹریٹیجی نہیں تھی. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے اگاہ کیا جائے. اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے میں مدینہ کی ریاست ہوں میں قانون کے تابع ہوں تو آئیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں. تو انہیں کو کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جس تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے میرا ورنٹ جاری کیا ہے تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کریں میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک موثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزبل بھی ہو تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیئے اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ جاری رہے تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈرامٹائز کرتے ہیں اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا وہ اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں اب دیکھیں نا یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹا آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں یعنی یہ یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی پچاس ارب رپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو ایک پراپٹی ٹائک کے اکاؤنٹ میں اس کی اس کی رقم زبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بجوادی اور اس کے مقابلے میں یعنی پچاس ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو اور پانچ ارب رپے کی چار سو ساڑھے چار سو کنال آرازی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام ریجسٹر کر آئی ہے اور القادر ٹرسٹ میں صرف دو ٹرسٹی ہیں ایک عمران خان صاحب خود ہے اور ایک ان کی اہلیہ مطرمہ ہے یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا اور پھر اس کے بعد ڈھائی سو کنال جو ہے وہ فرہ گوگی کے نام ہے اب فرہ گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائیم میسٹر ہاؤس میں ایز فیملی میمبر اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سکورٹی نہیں تھی اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ باہر رقم جمع کی جا رہی ہے جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم کر رہا تھا جہلی ماتم اس وقت تو وہ فرہ گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربون پہ جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی وہ بقیدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں ان ڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں تو اتنا دو نمبر آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تکریر اور جوٹا جو ہے وہ موقع فر آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا یہ کہہ دے کہ جی وہ رجسٹری جلی ہے ALKADER TRUST جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی کہے نہ یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا توشہ خانہ سے جو چوری کی ہے اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے وہ رسیر جو اس نے جالی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے اس کا سارا ثبوت سامنے آگیا ہے ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ بضاحت ہے یا اس کی یہ بضاحت ہے بات ہی نہیں کی اور ڈٹھائی کا عالم دیکھیں کہ یہاں سے تین روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی کوئی میرے اخلاف کوئی کرپشن ثابت تو کرے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا دالت میں آ کے ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو اپنے الزامات کا جواب دے عدالت اسے بری کرتے ہیں ہم تسلیم کریں گے اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بکتیں سزا لے یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب پانچ سو بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں اور اتنے سو بندوں کو جو ہے وہ میں جلوں میں ڈال دوں تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو سامنے آئے آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہ کس نے توشا کھانا سے چوری نہیں کی یا اس کی سزا نہیں بنتی تو ٹھیک ہے اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا یہ ممکن نہیں ہے اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا رانے صاحب ابھی آپ نے مولانا فضل رمان کا تو جواب دیا پڑھ رہی تیل سے تو کل بلاوی بٹو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم آپ عمد کو چھوڑ دیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ جو گوگی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے انتہائی دوست اکبال چجر صاحب کی بہو ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تو اس کو آپ ہی کے دور میں ای سی ایل سے نکال کے بہر بجوایا گیا تو اس کو واپس لے آیا نہیں وہ ای سی ایل سے نکال کے نہیں اس کو بہر بجوایا گیا وہ فرار ہوئی ہے اور اللیگل مین سے وہ بہر گئی ہے جہاں تک اس کا کسی کی بہو ہونے کا تعلق ہے دیکھیں جی وہ کسی کی بہو بھی ہوگی بیٹی بھی ہوگی بانجی ہوگی بتیجی ہوگی رشتہ دار ہوگی تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو پیسہ کمایا ہے نہ اس نے سسر کو دیا ہے نہ چاچے کو دیا ہے نہ مامے کو دیا ہے ایک ہی کو دیا ہے اور جس کی وہ فرنٹ مین تھی اور وہ عمران خان نیازی صاحب ہے تو اس لیے ان چیزوں کا موسیقی